ہم نے نا گریڈینٹ کے بھی کچھ concept discuss کر لیے horizontal line کا gain discuss کر لیا vertical line کا gain discuss کر لیا inclined line کا gain discuss کر لیا straight line کا gain discuss کر لیا constant ویسے بھی تک ہم نے curved line کے gradient کی بات کی ہی نہیں صدی line کا concept چل رہا تھا parallel lineوں کا concept کے gain کا concept discuss کر لیا پھر perpendicular lines کے gain کا concept discuss کر لیا آئی تھنگ ہماری آخری چیز یہ پرپینڈکولر لائنز والی ہی تھی ایک کا گریڈینٹ دوسرے کے ایک گریڈینٹ کے نیگٹیو ریسی پروکل کے برابر ہے کس کے برابر نہیں ایک کا گریڈینٹ دوسرے کے نیگٹیو ریسی پروکل کے برابر ہے اس میں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو پریز ہاتھ کھڑا کیجئے اینیون نہیں اوکے جناب صاحب سو یہ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ماس بائیو دونوں والوں کو سمجھانا چاہیے اب یہاں سے آگے کیا کریں بائیولوجی والے نے تو فیزکس کی ہی کاپی نکالی ہوئی ہے جو ماس والے ہیں وہ کیا کریں وہ فیزکس کی کاپی نکالیں اب میں پیورلی بے شک اس عدد سے اٹھاؤں گا کچھ نہ کچھ کانسپ لیکن اب بات کس کی چل رہی ہے اب بات جو ہے وہ پیورلی فیزکس کی چل رہی ہے تو ایوڈ لائک کہ کیا ہونا چاہیے ویسے جب آپ اس کو سکین کروائیں گے نا تو سر کہی گا یہ سکین یہ والا جو ہے یہ فیزکس کے لیے بھی لگائیں اور یہ سکین ناس کے لیے بھی لگائیں دونوں کوپیر میں یہ والا کام سکین کروائیں اچھا جی آئیں جی واپس حضرت حسیب سمجھ آگے نا کیا کہنا ان کو چھیک ہے جی اب آتا ہوں پیور فیزکس کی طرف پیور فیزکس میں ہمارے سیکشن کا نام کیا ہے میکینکس میکینکس میں ہمارے چپٹر کا نام کیا ہے کائنیمیٹکس کائنیمیٹکس میں ہماری اپروچ کونسی چل رہی ہے گرافیکل گرافیکل اپروچ میں ہوگا کیا بنیادی طور پر گراف میں کیا ہوتا ہے سر جی گراف میں ہمیں سمجھ آگے دو ایکسز ہوتے ہیں کیا ہوتا جی ماتس میں ہوریزونٹل ایکسز کو کیا کہتے ہیں ایکس ایکسز ویٹیکل ایکسز کو کیا کہتے ہیں وائی ایکسز فیزکس میں آپ کی اطلاع کے لیے ارض یہ ہے کہ ہوریزونٹل ایکسز جس کو آپ ایکس ایکسز کہتے ہیں ہم کہیں گے کہ وہاں کیا ہوگا اس کو انڈیپینڈنٹ ایکسز نہیں انڈیپینڈنٹ ایکسز نہیں لیکنیں بولیں گے انڈیپینڈنٹ کونٹیٹی ویل بی ریپریزنٹڈ آن ڈیٹ ایکسز اچھا تو دیپینڈنٹ کونٹیٹی ویل بی ریپریزنٹ کے ذر آن ڈیوائی ایکسز آجا اس سے پہلے کہ میں ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کی بات کروں ماتز میں ہم جب اس کا اس کا ہم نے الڈیبرا ڈسکس کیا تو میں ایک بات سمجھا گئی کہ جو کوڈینٹ جو میٹری میں جو کارٹیجن پلین ہوتا ہے اس میں جو دو ایکسز ہوتے ہیں یہ جو دو ڈیمنشنز ہوتی ہیں اس کو بنیادی طور پر ایک ڈیمنشن ایکس ایکسز دوسری ڈیمنشن it's actually one variable that is on the x-axis that is x there is another variable y that is on the y-axis اور جو ماری لائن لگتی ہے اس کی ایکویجن کیا ہوتی ہے y اور x کی آپس میں کوئی نہ کوئی ایکویجنسی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ جو آپ Cartesian plane پڑ رہے تھے جس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ two dimensional plane کہتے ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے ایک وقت میں کیا کرنا دو variables کو represent کرنا according to algebra دو quantities کو represent کرنا according to physics maths کے حساب سے graph کا مقصد کیا ہے دو variables ایک وقت میں mention کرنا physics کے حساب سے اس کا کیا مقصد ہے دو quantities ایک وقت میں mention کرنا ٹھیک ہے تو میں آج کے لیکچر میں کیا بات کرنا چاہوں گا اللہ اکبر میں آج کے لیکچر میں سیدھا سیدھا graph کا لفظ underline کر کے اس میں سے کیا نکالوں گا فیزکس والے بچے graph کسی چیز کو کہتے ہیں وہ سیدھا سیدھا Cartesian plane کو یا بلکہ آپ Cartesian plane میں نہ لکھیں آپ کہہ لکھیں آپ graph کا کیا مطلب نکالتے ہیں rectangular plane اس کا مطلب نکالتے ہیں جس میں دو dimensions ہوتی ہیں دو axes ہوتے ہیں اب میں اس میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا سننے درام در لکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس graph میں اب یہ پیورلی فیزکس کے اندر جائیں گے آپ کہ سر graph کے اندر آپ کیا پڑھانے لگے ہیں میں graph کے اندر دوبارہ آپ سے بات کرنا لگا ہوں کس کی rectangular plane کی اچھا what is in the rectangular plane rectangular plane کے اندر mass والے کہتے ہیں دو dimensions ہیں کیا کہتے ہیں جس کو ایسے آپ اس کو دو lines بولیں دو perpendicular lines بولیں یا آپ اس کو دو dimensions بولیں یا آپ اس کو دو axes بولیں یہ تو تینوں words میرے حساب سے کون سے یہ تینوں words میرے حساب سے maths کی ہیں میں ان کے ساتھ physics کی کیا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صاحب ان دو axes پر کیا ہوگا دو quantities represent کی جائیں گی کیا ہوگے جناب صاحب یہ دو axes ہیں ہاں ان میں سے ایک horizontal والے کا کیا ہوگا تو ایک میں notes کچھ ایسے لکھوانا چاہتا ہوں یہ ایک ہی بات ہے ایک تو اس بات کہ میں ادھر ادھر کچھ notes لکھواؤں گا اور ایک میں اس کے ادھر کچھ notes لکھواؤں گا دو perpendicular lines یا dimensions یا دو axes ہیں ان میں سے ایک کیا ہے جی ایک horizontal line ہے یا horizontal dimension ہے یا horizontal ایکسز ہے یا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ایکس ایکسز کہتے ہیں ایک بات کیا لکھئے گا درمیان میں ہم کچھ اور لکھو ہوں بات میں دیکھیں گے ادھر دوسری لینڈ کہا جی سرگی اس کو آپ vertical line بولے vertical dimension بولے vertical axis بولے یا آپ اس کو کیا بول دیں y axis بول دیں ابھی تک وہی بات ہے جو mass میں لکھی رہی تھی ٹھیک ہے اب میں جو بات کرنے لگا وہ کیا ہے وہ یہ ہے جناب صاحب یہ ہوگا کیا ہم نے جو دو perpendicular lines یا دو dimensions کی بات کیا دو axes کی بات کی ہے basically ان دو axes کے اوپر کیا ہوتا ہے these two axes are used to represent کیا two different quantities at کیا one time یہ دو axes ہیں what are they used for these are used for the two perpendicular lines the two dimensions the two axes are used these are used for they are used to represent what what are they used to represent they are used to represent two different quantities two different physical quantities کیا physics پڑا رہا ہوں تو اب یہاں سے کونسا لفظ میں کر رہا ہوں جی physical quantities they are used they are used to represent two different physical quantities together two different physical quantities simultaneously two different physical quantities at one time میں اس کو کہوں گا these are used to represent two different physical quantities at a time at a time بولیں جی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ادھی quantity کو dependent کہیں گے اور کسی نہ کسی quantity کو independent کہیں گے کونسی quantity کو dependent اور کونسی والی کو independent کہنا ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن بنیادی حصول یہ ہے کہ ہم کہتے درہی x ویریابل x x پر رکھتے ہیں تو y ویریابل ہم ہاں پہ y کے حساب سے equation بولتے ہیں in the terms of تو جس کے terms میں ہوتی ہے وہ x ہوتا ہے اور جس کی ہوتی ہے تو اب style لکھنے کا y کو subject بنا کے لکھنے کا style ہے x کو subject بنا y کو سب بنا کے لکھنے کا style ہے وہاں کیا ہوتا x کی values ہم put کرتے ہیں y کی values x پر depend کرتی ہیں ایسی ہوتا نا اگر میں کہو y is equal to m x plus c تک جو مردی value لیتے ڈائیں کیا ہوگا y depends upon x یہ ہم نے concept پڑھا ہے کہ y changes with respect to x y varies with respect to x y is related to x y is depending upon x یاد رکھے نہیں آرہے اس طرح جمعے ہم نے کے لکھے تھے اب وہ کیا dependency ہے کیا relation ہے کہیں پہ straight line passing through origin تھی تو کیا relation تھا direct proportional relation تھا کہیں پہ straight line not passing through origin تھی تو کیا relation تھا linear relation ہم نے اس کو بول دیا لیکن دونوں میں ایک کام کیا تھا x زیادہ ہونے سے y زیادہ ہو رہا تھا x relationship کسی کو مسئلہ اس بات سے پوری بحث میں ایک چیز جو میں سمجھانے ملی وہ کون سی ہے کہ x was independent کہ وہ کم زیادہ نہیں ہو رہا y کے ساب سے why was dependent کیوں اچھا وہ ہمارے بولنے کا انداز تھا ہمارے لکھنے کا انداز تھا اب اگر میں کہوں نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں کہتا ہوں نہیں مطلب horizontal کو x نہیں بولنا vertical x بولنا horizontal x بولنا vertical x بولنا y x سبھی بنانا تو mass تو مرضی ہے تمہاری پڑھنے کے پروٹوکول تھا ہمیں پہلے کہا گیا horizontal x بولو vertical y x y y y variable ڈالو y کے حساب سے equation کی بات کرو ٹھیک تو میں کیا سکھانا چاہ رہا تھا جو horizontal x ہے جس کو x x کہتے ہو وہاں کون سا variable ہے یا وہاں کون سی quantity ہے جو کیا ہوتی ہے independently آپ جو مرضی دل میں output کر لیں y x پہ کون سا variable یا یا کیا ہوگا وہ y x پہ آگیا تو maths میں تو dependent اور independent کا چکر نہیں سمجھایا جا سکتا تو pure physics کی lecture میں نے نکال کر کیا کیا میں آپ کیا سکھانا چاہتا ہوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ x x x میں کیا کریں گے یہاں پر independent quantity present کریں independent quantity is represented on on what on the which axis on the x axis and y axis q پر ہم کیا represent کریں گے y axis q پر ہم dependent quantity is represented on the y axis اچھا اب بیٹا جی situation کچھ ایسی ہے مجھے بتائیے کہ میں پوری میں بھی پوری physics کی تو مثالیں آپ کو نہیں دینا چاہتا میں تو آپ کو بھی صرف اور سے کس کی مثال دینا چاہتا ہوں mechanics والی physics کی کون سی ری what is mechanics والی physics kinematics والی physics تو میں تو kinematics کے اندر involved جو terms ہیں ان کی بات ابھی آپ سے کروں گا اور میں dynamics والی یا اس سے آگے energetics والی جو terms ہیں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے بتائیے آپ نے kinematics میں کتنی physical quantities پڑھ لی ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا پڑھ تھا جب object move کرتے تو کیا ہوتا ہے یا distance travel ہوتا یا displacement cover ہوتی ہے اس کو time compare یا relate یا rate low تو کیا نکلتا ہے یا speed نکلتی ہے یا velocity نکلتی ہے اس velocity کو mass سے multiply کرو تو momentum نکلتا ہے یا اس velocity کے change کو time کے ساتھ compare کرو rate of velocity کرو with this period time تو کیا نکلتا ہے تو acceleration نکلتی ہے کہ اس بات میں کسی کو پریشانی ہے acceleration تک ہم شاید پہنچے تھے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر acceleration constant ہو تو اگر ایک نونز لکھ کر کہ جی نونز تو نون کیا ہوگا پھر میں ایک بڑی سمپل سی ورکشیٹ دی پھر میں نے تھوڑی اور مشکل ورکشیٹ دی پھر میں کرتے کرتے تین چار میں نے اس کی ورکشیٹ دیولپ کرائی ہیں آپ کے ساتھ پہلے پہلے اسطہ کے سوال پھر کرتے تادر وی اس اوپر جانے والا کام الگ ہے وہاں سے نیچے جانے والا کام الگ تھا میں نے کہا اس سوال پر اگر آپ ویکٹر اپروچ لگا دیں تو شاید آپ آرام سے آسانی سے جواب تک پہن سکتے ہیں تو میں نے وہاں کیا کیا میں نے اس سوال جان بوجھ کر دیا تو get to know کہ آپ میں سے کس کو ویکٹر اپروچ سمجھ آیا ہے اور کس کو نہیں سمجھ آیا برحال میں نے ڈیٹا بھی نہیں چینج کیا پہلے میرا دل کرا تھا کہ میں سوال کا ستائل ساری ویلیوز چینج کر دوں پھر میں نے کہا سوال پہلے کہہ رہا میں نہیں ہوں گا کسی سے تو تم نے اس کا ستائل چینج کر دیا تو پھر اور زیادہ مسئیبت ہو جائے گی تو سوال ویسی تھرہ سوال اٹھا کے دو اس امید کے ساتھ پہلے میرے دماغ جواب یاد ہی نہ ہو گئی تو اگر کسی کو کونسپ سمجھ آیا ہو تو آپ اس کو کر لیتے ہیں پھر مجھے کسی نے کہا سا جی ٹائم کا مسئلہ چل رہا تھا بچوں میں نے ٹائم کی ٹینشن دی نہیں آیا جو اصل میں ای لیول میں جس ٹائم بار اگزام ہوتا ہے کہ جی اتنا وقت ہے اتنے سوال ہیں پورے تروں میں تو اس ٹینشن میں ہی نہیں سروں ایک سکن کچھ یاد آگیا پہلے لیکن مجھے دیتا بھائی لیکن خیر بار جو بھی ہے ہماری پاکستانیوں کی ایسی یادتیں ہمیں آخری اوہر میں یاد آتا ہے اچھی بولنگ کرانی تھی ساؤت ایفریقہ والا میچ مجھے یاد آگیا کیا نام تھا اس بھائی آخری بھائی یہی تھوڑی پچھلے تین چار اوہر میں زور لگا لیتا بھائی تو ایک میچ اگر ہم جیت جاتے تو آج حالات ہوا کیا تھوڑے مختلف ہوتے لیکن اس آخری اوہر میں بھائی نے بول اتنی زور اس نے کبھی زندگی میں نہیں لگائی ہوگی اور دو دفعہ وہ ایل بی کے قریب قریب سے مطلب اگر ایمپائر سکول نہ ہوتا تو واوٹی ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے آخری لیمہ میں زور لگا رہا ہے بھائی پہلے سے زور لگانا پورا میچ پڑھا تیرے پاس تیرے پہلے سے زور لگا بھائی تین چار آور پہلی میچ ختم کر لیں تو انہیں آنے تک ضرور لے جانا ہے تو ہمارے پاکستانی کی قیادت ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ٹائمز آیا کرتے رہتے ہیں اینڈ پہ جب کیا ہوتا ہے اینڈ پہ چلو جی آپ زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب زور لگتا نہیں ہے پہلے اس وقت آپ کی ایفیشنسی بہت آسمان پر ہونی چاہیے آپ کا دماغ کا چلنا بہت آسمان پر ہونا چاہیے آپ کا فوکس بہت آسمان ہونا چاہیے آپ کس محول میں کس میں نہیں اہدر ادر کیا ہو رہے کسی کی پروانی ہونی چاہیے انہیں ایزام جب بھی کلاس ہو رہی ہے کبھی بات بھی کر لیتے ہیں کبھی کیا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہون وک کرنا ہے تو کبھی ٹی وی بھی لگا لیتے ہیں کبھی کانوں میں ڈوڑیاں بھی لگا لیتے ہیں پتہ نہیں کیسے بیٹھ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک ایفیشنسی کا لیول ہوتا ہے یہ امتحانات اس لیے لیے جاتے ہیں کہ آپ کو فوکس کرانا آپ کو ایک وقت میں بہت زیادہ سوچنا اس کی پریٹس کروائی جاتی ہے چونکہ کلاس کے دوران کوئی نہیں کوئی لائٹ لیتا ہے کوئی نہیں کوئی ہیوی طریقے سے لیکچہ سننے ہی کوشش کرتا ہے ہوم بکس میں کوئی مانداری کے ساتھ کرتا ہے کوئی چھاپے مارنے کا عادی ہوا ہوتا ہے کیونکہ آپ مطلب ہر کسی کے ایک ورائٹی ہے ورائٹی قسم کا معاملات مجھے نظر آتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں کیا ہے وہاں پر آپ کو وہ وقت سے پہلے کام کرنا آنا چاہیے اگر آپ اپنا بیش نکالیں گے اور آپ ان تک نہیں چھوڑیں گے سوچ سمجھ کا پورا پورا گری میں ایک ایک لفظ سن رہا ہوں سوچ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں انڈلین کر رہا ہوں جواب نکال رہا ہوں نیتر دیکھ رہا ہوں نوڈر دیکھ رہا ہوں کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا صرف سوالوں کو سالف کرنے کا سوچ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وقت سے بہت پہلے آرام سے اس ختم وہاں بنا بیٹھا ہوتا ہے اور پھر سوچتا ہے یار یہ ویلے کر کے آئے اگر کوئی لائک آدمی ہو جس نے کام کر لیا ہو تو اینے پر سوچتا ہوگا یار یہ اس کو کیوں ٹائم چاہیے میرا تو ختم ہوا پڑا ہے میں انہوں کے وقت کو ایک دو رہ جاتے ہیں کبھی وکڑ بکڑ بمبی وہ کر کے کرتا ہے تو کبھی کہتا اللہ ہم سلی اللہ محمدی اللہ علی محمد اللہ کو یاد کر کے تو کیا مارتا ہے تو اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ ذکر کر سکے تو ذکر کر کے وہ صحیح نکلائے گا جواب وہ کل میں نے کسی پر پڑھ لیا سی 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 میں نے کہا ہو بھائی وہ اینڈ پہ نا کہتا جس گیب می وان سیکنڈ میں نے کہا کیا کرو گے سی 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 میں نے کہا یار یہ تو تم نے بڑا کام کیے یہی کام کرنا تھا تو پہلے لمحے بھی کر دیتے سو واپس آتے ہیں بات کی طرف آتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے آپ کے گرافز میں سے ماس کا اورڈینری ورجن پورا میں نکال چکا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک ایک بات یاد رکھئے بسے میں نے جو آپ کو ماس میں ورکشیٹ دیا بڑی اورڈینری لیول کیا ہے وہ او لیول والی ہی دی ہے ابھی دینی ہے اے لیول والی کوڈنیٹ جمیٹری سنگانی میں نے آپ کو ٹھیک ہے جی وہ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سے سمن آئے گا کہ وہ شکل کیا ہے ڈرائنگ میں شکل کیسی بنی ہوئی ہے کیسی نہیں ہے ابھی میں اس کی بات نہیں کروں گا او لیول کا ورجن ختم کر کے میں کدھر آگیا ہوں فیزیس کی طرف آگیا ہوں کہ جی مجھے تھوڑی فیزیکس فیزیس کے سٹائل سے آپ بتانا ہے کہ میں نے گرافز کیوں پڑھائے ہیں ایکس ایکس اس کیوں پڑھائے وائی ایکس اس کیوں پڑھائے اور آپ کے سامنے رکھ دی میں نے بات کہ میں نے اس لیے پڑھائے کہ میں دو کونٹیٹیز کو ایک وقت میں ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اگزامپلز کونسی والی دوں گا چونکہ میرا سیکشن کائنیمیٹکس کا ہے تو میں اسی کی مثالیں دوں گا کائنیمیٹکس کی مثال میں کیا تھا آپ نے کون کونسی ٹرمز پڑھی تھی میں نے ابھی آپ کو ریوائز کرا دیا کہ آپ نے ڈسٹنس پڑھا ہے آپ نے ڈسپیشمنٹ پڑھا ہے آپ نے سپیڈ پڑھی ہے آپ نے ویلاؤسٹی پڑھی ہے آپ نے ایکسیلرشن پڑھا ہے آپ نے مومنٹ پڑھا ہے باقی وہ جو انسٹنٹینیوس ہے کہ ایوریج ہے کہ انکریزنگ ہے کہ ڈیکریزنگ ہے وہ بات کی بات ہیں ان تمام کونٹیٹیز میں you know there is one quantity that shall be treated as independent and all other quantities should be treated as dependent can you please tell me کس کونٹیٹی کو میں نے کہنا ہے independent ہے yes exactly it is time time کو ہم کیا کہتے ہیں سر جی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ قدرت کے کنٹرول میں ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے وہ سورج اور زمین کی relative motion کے حساب سے ہے وہ ہم چلیں نہ چلیں وہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہم کام کریں نہ کریں وہ چلتا رہتا ہے ہم distance travel کریں نہ کریں ہماری speed change ہو نہ ہو ٹھیک ہے جو مردی ہو رہا ہو وہ جو ایک قدرت کا time ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا نہ میری لیے رکا ہے نہ آپ کے لیے رکے گا وہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا بہرحال so you know that is مطلب وہ ہر ہر sense میں independent ہے مطلب اس کا ایک مطلب صرف situational independence ہی نہیں ہے اس کی اس کی ہر situation بھی independent ہے کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اگر سورج اور چاند کی یا زمین کی relative motion کے ساتھ ہے بھی تو relative motion ان کی ایک حکم کے تابع ہے وہ رکتی نہیں ہے وہ کوئی نہ slow کر سکتا ہے نہ تیز کر سکتا ہے وہ ان کو ایک جو حکم ہے وہ اس حساب سے چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ independent ہی سمجھے ہیں اس کو کسی بھی situation میں whenever it is the comparison between time and any other quantity time would always be کیا it would always be independent quantity ہاں اگر میں ذکر کروں جی force and extension کا graph تب تو میں بیعث کر سکتا ہوں کہ force dependent ہے کہ extension dependent ہے force لگاؤں بہت تو extension ہوگی یہ extension تب ہوگی جب force لگے گی بیسے جملہ میں نے یہ کی بول ہے اب اس میں سے dependent کس کو کروں گا independent کس کو کروں گا وہ بات کی بات ہے پھر میں voltage اور current کے اگر graph کی بات کرتا ہوں ohms law والے میں تو وہاں پہ میں v اور i والا graph بناوں گا کہ i اور v والا graph بناوں گا میرا دماغ خراب ہوگا کہ examiner کا دماغ خراب ہوگا وہ میں تب بحث کروں گا کہ i v والا graph ٹھیک ہے کہ v i والا ٹھیک ہے ohms law پڑھتے ہیں v i کے حساب سے graph بناتے ہیں iv کے حساب سے hooks law پڑھتے ہیں force extension کے graphs کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن sometime graph میں وہ کیا کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے میں بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بھی kinematics کی بات کرنا جاتا ہوں جس میں ایک چیز بڑی ہی straightforward اور obvious ہے time would be the what independent quantity it would always be on کیا on the axis you will never see time on y axis never ever any paper any question not at all کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سوال میں اس کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ اس نے time کو اٹھا گا کدرہ draw کر دیا y axis پہ اتنا دماغ کبھی اس کا خراب نہیں ہوا ٹھیک ہے ہاں اگر ہم کہیں سر جی kinematics میں ہی اس نے کیا کیا اس نے speed اور distance کا graph بنا دیا ہے اب پھر اس کی مردی بھائی کبھی وہ speed y axis پہ تو distance x پہ ہے یہ distance y پہ اور speed وہ اس کی مردی ہے وہ اپنے صاحب سے dependency dependency نکالے گا لیکن میں نے یہ آپ نے ابھی تک ایسا graph دیکھا نہیں ہے میں دکھا دوں گا آپ کو بعد میں ابھی میں جنرل بات کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کیا جنرل بات آپ سے کی ہے کہ جناب صاحب independent quantity is represented on the x axis and in kinematics what is independent for example time یہاں پہ کالے دیدی یہاں example time کی دیدی اور اگر ادھر dependent quantity is represented on the y axis یہاں example دیں گے تو kinematics کی باقی ساری example دے دیدی کہ کون کون سی دی یا distance یا distance بھی کہہ سکتے ہیں یا displacement بھی کہہ سکتے ہیں speed بھی کہہ سکتے ہیں یا باتیں نہیں کرو بھائی acceleration بھی کہہ سکتے ہیں and even sometimes momentum yes momentum بھی آ سکتا ہے on the what on the y axis جو ہے in quantities میں سے کوئی نہ آ سکتا ہے جی تو بھائی یہاں تا کسی کو مسئلہ ہے جی اچھا اگر وہ آتا ہے تو ہوتا کیا اب دیکھیں time independent quantity سے بات start کرتا ہوں کس axis پر time x axis پر x تو آگے بھی ہوتا اور positive بھی ہوتا time is always positive time time پہلا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلا کوڈرنٹ بنا لوں تو میرے لیے کافی ہوگا unless around till مجھے sometimes چوتھا کوڈرنٹ بھی بنانا پڑ سکتا ہے میں یہاں کیا کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ جو دن میں ملی بات ہے they are used to represent two different quantities at a time تو ایک ادھر کر لیں جی اور ایک یوں کر لیں جی اس طرح سے میں گراف سا بنا دیتا ہوں جس مجھے معلوم ہے کہ point of intersection کیا ہے مجھے اس کو لکھانے کی ذات نہیں ہے آپ کو پہلے سے پتا ہے ہاں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جس کو آپ نے x x بولا ہے یہاں پر میں نے کیا بنانا دی independent quantity اور جس کو y x بولا ہے ادھر کیا بنانا دی وہاں بنانے میں نے dependent quantity ٹھیک ہے o level سوری سوری maths میں آپ ادھر x لکھیں ادھر y لکھیں physics میں آپ ادھر x ادھر y کبھی بھی کیا لکھیں گے جو independent ہوگی اس کا symbol لگائیں گے اور اس کی unit بھی لکھیں گے اور y پہ کیا y کبھی بھی لکھیں گے y پہ لکھیں جو dependent quantity ہوگی اس کا symbol لگائیں گے اور اس کی unit لکھیں گے i think مجھے کیا لکھنا ہے x must be labeled with the symbol of the quantity along with the symbol of its si یہ جو بھی اس وقت کی unit ہے وہ آپ mention کر سکتے ہیں مثال میں یہاں پہ ایک نوڑ لکھیں x must be labeled اس must be labeled x must be labeled with the symbol of kia must be labeled with the symbol of the quantity along with the symbol of its si unit along with the symbol of its unit must be labeled with the symbol of the quantity along with its unit symbol of the quantity along with its unit کیا لگتی ہے جی میں نے یہاں پہ کہ مثال کے طور پر اگر میں یہاں اس x-axis پر آپ نے کہا تھا جی independent quantity بنائیں تو اگر میں نے وہاں time بنانا ہے تو time کے لئے کیا کروں گا میں t for time والا symbol slash s for second والا symbol لگانے کی کوشش کروں گا یہاں لگتا ہوں جی t for time slash s for second اچھا it's not necessary کہ slash لگائیں t brackets کے اندر s t لکھ کر bracket کے اندر s بھی لے ستا ہے یہاں کیا کروں یہاں کوئی بھی میں سب سے بہلے distance کی بات کر لیتا ہوں if it is d then کیا slash بلکہ یہاں slash نہیں کرتا یہاں different symbol دیتا ہوں وہاں brackets والا تاکہ آپ کو بتا چلے slash کے ساتھ بھی unit لے ستا ہے اور bracket بنا کر بھی unit جو ہے کیا unit اس کی meter slash لگا کر بھی unit لکھی جا ستی ہے اور bracket بنا کر بھی unit جو ہے وہ لکھی جا ستی ہے کسی کو اگر مسئلہ ہے آپ please ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں anyone so بنیادی بات تو یہ ہو گئی کہ سر جی ہم نے ایک quantity کو represent کر دیا on the x axis ایک quantity کو represent کر دیا on the y axis ان کا جو بھی آپس میں relation ہے وہ کیا ہوگا بیٹا جی وہ آپ نے نہیں سوال بڑھے نے آپ کو بتا دینا ہے اور لیول میں کیا ہوتا تھا ہم graph draw کرتے تھے پتہ یہ لیول میں کیا ہوتا ہے ہمیں graph given ہوتا ہے اب میں کس paper کی بات کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے physics کے کتنے paper ہے بھائی تین mcqs theory اور ایک سوال ہے mcq میں کبھی آپ نے graph draw کرنا ہوگا وہ دوسرے a b c پر ٹک مار رہے ہیں تو کبھی بھی theory میں بھی آپ نے graph draw کرنا ہے کہ graph بنا ہوا ہوگا graph بھائی جن بنا ہوگا ہمیں graph بنے ہوئے graph میں سے کیا کرنا ہوگا ہاں کچھ نہ کچھ نکالنا ہے جو بھی اس نے پوچھا ہے لیکن practical میں کیا ہوگا ہاں practical میں آپ نے graph خود بنانا ہوگا لیکن آپ وہاں پہ practical کریں گے practical کو تین دفعہ چار دفعہ پوائن دفعہ چھے دفعہ کریں گے اس کے table بن جائے گا تو table کو اٹھا کر وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے g type یا k type آپ کے دو طرح کے practical کے اندر سوال ہوتے ہیں ایک میں graph بنانا ہوتا ہے اور ایک میں پتہ نہیں کوئی uncertainty وغیرہ کچھ کرنا ہوتا ہے میرا کام نہیں ہے وہ آپ lab میں جا کر دیکھ لیں گے لیکن بارال جو بھی ہے میں جس پہ بات کروں گا وہ کیا ہے میں نے آپ کو graph draw کرنے کا کام نہیں پڑھانا میں نے آپ کو کہنا ہے graph given ہوگا اور آپ کے given graph کے اوپر ہاں یا تو quantitative analysis کرنا ہوگا یا پھر qualitative analysis کرنا ہوگا خیر آپ یہ quantitative analysis کیا ہے تو qualitative analysis کیا ہے وہ تو کیا کہتے ہیں بات کی بات ہے بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے I believe بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے paper میں graph کا analysis کیسے آئے گا یا paper میں graph کے questions کیسے آئیں گے I think that would be کیا that would be the graph بس given ہوگا ہم سے کیا پوچھا جائے گا x axis پر کیا ہے یا تو یہ پوچھ لیا جائے گا y axis پر جو ہے اس کے بارے میں کچھ نے کچھ پوچھ لیا جائے گا بلکہ دونوں اتنی آسان چیزیں ہوں گی کہ نہیں پوچھی جائیں گے کیا پوچھا جائے گا graph کے کوئی اور character پوچھے جائے گا جائیں گے کون سے graph کا یا تو gradient پوچھا جائے گا یا graph کا area پوچھا جائے گا اب ہم نے graph کے gradient کا کیا کرنا ہوگا graph کے area کا کیا کرنا ہوگا اس کے لیے میں آپ کی اطلاع میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صاحب کیا کرو یہاں تک اگر آپ لکھ چکے ہیں اس کو برابر کریں اس کے بعد ایک نئی heading جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں جناب صاحب اور new heading آپ نے کیا بنانی ہے لیکن ایمپورٹنٹ بلکہ ایک سیکنڈ کیا بات ہم نے کر لی ہم نے x-axis کی بات کر لی ہم نے y-axis کی بات کر لی ہم نے independent quantity کی بات کر لی ہم نے independent quantity کی بات کر لی ادھر ایک quantity ادھر دوسری quantity وہ ہوگی اب ان quantities کے ساتھ کیا ہوگا ان کا جو بھی relation ہے یہ ان کا جو بھی graph ہے ٹھیک ہے in the mcqs والا paper اور in the theory والا paper کیا ہوگا graph of the two quantities will be it will be given ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس قبل کے کام کریں پسلا سارا برابر کرو ایک نور لکھیں in mcqs slash theory paper in mcqs slash theory paper in mcqs slash theory paper graph is already drawn graph is already drawn we have to analyze the graph we have to analyze the graph analyze the graph we have to analyze the graph تو ہماری پتہ اگلی heading کیا بنی ہے اگلی heading ہے analyze the graph analysis of the graph analysis of the graph ویسے تو analysis کی بات کروں گا تو دو باتیں نکلیں گی اگر میں analysis کے لفظ کو پکڑوں تو میں نے یہاں سے دو نکالنا ہے کہ کونسا analysis یا quantitative یا qualitative آپ graph میں کیا analyze کرنا دیکھتے ہیں جی ایک طرف تو لکھیں جی quantitative analysis اور دوسری طرف لکھیں qualitative analysis please بتائیں quantitative analysis کیا ہوتا ہے کوئی quantity ہے جو آپ نے مطلب کسی چیز کی quantity نکال نہیں کیا کرنا ہے کسی چیز کی یا کسی quantity کی quantity کو calculate کرنا ہے کیا کہنے جا quantitative analysis کا مطلب یہ ہے something یا some quantity has to be calculated کیا جناب صاحب qualitative میں کیا ہوگا some quantity has to be discussed only اس کو calculate نہیں کرنا اس کو discuss کرنا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کیا رہا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں quantitative analysis میں something has to be calculated some quantity has to be calculated has to be calculated کسی quantity کی calculation کریں گے تو quantitative analysis ہوگا ٹھیک ہے لیکن qualitative analysis میں کیا ہوگا کہ graph کی quality پر بحث کریں گے کیا ہوگا جی we'll discuss the quality of the graph quality of the graph کیا مطلب ہے یا کیا نہیں ہے دیکھتے discussion کرنے کو کہتے quality پر discussion کرنا کیا quality پر discussion کرنا کہ behavior کیسا ہے i believe یہاں پر کیا ہوگا quality of the graph is to be discussed some quantity on the graph has to be calculated some quantity on the graph from the graph some quantity of the graph from the graph has to be calculated اور وہاں کیا ہے quality of the graph مدب quality of any character of the graph quality of any character of the graph is to be what جناب صاحب discussed so میں کیا لکھ رہا ہوں دو لائنوں پہ میں انڈالین کروں گا کہ quantitative analysis میں کوئی بھی quantity کیا کی جائے گی جی calculate کی جائے گی اور qualitative analysis میں graph کے کسی character کو calculate نہیں کرنا just discuss کرنا ہے وہ ہوگی وہ بھی کوئی quantity ہی جس کو میں character کہہ رہا ہوں some characters to be discussed ایک طرف some quantities to be calculated دوسری طرف some characters to be اب کونسی quantity calculate کرنی ہے کونسی quantity یا کونسا character discuss کرنا ہے اس کے لئے مجھے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے graph کے اوپر اور کیا کیا ہوتا ہے graph کے اوپر کون کونسی quantities ہوتی ہیں graph کے کون کون سے characters ہوتے ہیں اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کس character کو میں نے calculate کرنا ہے اور کس character کو میں نے just discuss کرنا ہے I think میں اس بات میں سے نکلنا چاہتا ہوں جس یہ word میں نے quantitative اور qualitative کا مطلب بتا دیا ہے ایک سر پیپر میں سوال آتا ہے what happens to this explain qualitatively what happens to that explain quantitatively تو quantitatively کا مطلب کیا ہوگا کیا کریں calculations کریں qualitative کا مطلب کیا ہوگا calculations کے بغیر graph کو دیکھ کر کچھ سمجھانے کی کوشش کریں اب graph کو دیکھ کر کیا سمجھانا ہے کیسے سمجھانا ہے بات کی بات ابھی کی بات کیا ہے سر جی کیا graph میں صرف x axis اور y axis ہوتا ہے کیا graph میں صرف ایک quantity on the x axis اور ایک quantity on the y axis ہوتی ہے نہیں graph میں دو اور بھی quantities ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو calculate بھی کر سکتے ہیں اور ان کو discuss بھی کر سکتے ہیں وہ کونسے characters ہوتے ہیں یا وہ کونسی quantities ہوتی ہیں یا وہ ان کو ہم کہتے ہیں جی کیا بولتے ہیں gradient of the graph یا I would like کہ میں یہاں پہ کیا کروں جناب صاحب heading دیجئے two characters of the graph five minutes بلکہ simple again characters of the graph more characters two more characters of the graph ایک تو x axis ہو گیا ایک y axis ہو گیا وہ دو characters تو ہی ہیں ایک quantity on the x axis آگی ایک quantity on the تو دو quantities تو ہی ہیں لیکن وہ تو بہت obviously سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں کچھ چھپا ہوتا ہے graph کے اندر کچھ concept graph میں چھپا ہوا ہے اس کو آپ نے analyze کرنا اس کو آپ نے explore کرنا ہے کس کو وہ کون سے ہیں وہ دو two more characters ہیں two more characters of the graph once again آپ کو معلوم ہے میرے تو دماغ میں سارا کچھ ہی پوری phasies chemistry column میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہے اصلا میں نا جب بھی کچھ ایک idea پڑھاتا ہوں تو اس کا الٹا idea آتا ہے یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی اور idea آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دو idea اس کو اکٹھا سمجھا رہے ہونا تو وقت بھی بچتا ہے narrative study is always more easy to understand and grasp ٹھیک ہے اس لئے میں وہ آپ بھی سوچتے ہیں سارا جی پہلے بتاتے ہیں registry columns والا خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو two more characters of the graph کیا ہے ایک طرف it is the جب آپ graph given ہوگا جو graph draw ہوا ہوگا اس کا کیا کریں گے جناب صاحب ایک اس کا ہوگا gradient of the graph اور ایک اس کا ہوگا gradient of اس کو میں gradient of the graph کہوں یہ gradient of the line drawn on the graph کیونکہ graph تو بہت general word ہے graph تو پوری کہانی کو کہتے ہیں اس graph پر ایک ہوتا ہے x axis ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے line اس line کا کیا gradient اس کو لیکن physics والے کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں gradient of the line on the graph gradient of the graph جلدی جلدی میں کوئی کتھ پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جملہ صحیح نہیں بولنا جملہ ہم نے غلط بولنا ہے تو میں a level کی کلاس میں تو غلطیاں نہیں کر سکتا ہوں o level بچہ بے شک بولے gradient of the graph مجھے کوئی problem نہیں ہے بلکہ میں خود o level میں ایسی بولتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں a level میں آ جاتا ہوں تو میں ایک ایک لفظ کی اوپر سوچتا ہوں کہ ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے یہی تو سوچ کر improve کرتا ہوں ہمارے concept میں کہاں سے improvement آتی ہے یہی تو سوچ کر improvement آتی ہے وہاں کیا کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا لکھوں گا gradient of the graph نہیں بولوں گا کیا بلوں گا gradient of the line drawn on the graph پتر graph پوری کہانی کو پورے صفحے کو کہتے ہیں اس پورے صفحے پر ایک ہوتا ہے ایکس ایکسز تو گراف کا پہلا کریکٹر ہے ایک ہوتا ہے ایکسز وہ graph کا دوسرا کریکٹر ہے ایک ہوتے line لگی ہوتی ہے horizontal line یا vertical line یا incline line میں نے coordinate geometry کا پورا فتے کا chapter پڑھا کر آج پہنچا ہوں میں پہلے دفعہ graph نہیں پڑھا رہا میں point بھی سمجھا چکا ہوں میں line segment بھی سمجھا چکا ہوں میں پوری line کیا میں نے اس پوری line کو graph کہا تھا نہیں نا تو میں نے اس کو line کو line کہا تھا graph میں نے کس کو کہا تھا پورے plane کو ہاں graph آپ کہہ سکتے ہیں کیا کیسے تھے جناب صاحب اس لیے دھیان دیجئے نا ذرا بات کے اوپر کہ میں نے point alack کسی چیز کو کہا میں تو line segment alack کسی کو کہا line alack کسی کو کہا horizontal line alack کو کہا vertical line alack کو کہا inclined line alack کو کہا passing through origin کسی اور کو کہا not passing through origin کسی اور کو کہا parallel line کسی اور کو کہا تو ایک ہی graph میں اگر دو لینیں ہوئیں سر ان کی خدا کی قسموں کو خموش کرائیں یہ کو پورے پورے barrier town کو خدا کی قسمیں نہیں سنانی کیا بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں اس جملے کو correct کر رہا ہوں کیا جملہ ہے میرا ان کا سر ہم کیسے تھے اس line کو graph تو graph کی اوپر اگر دو لینیں ہوئیں تو میں کیا کہوں گا the two graphs graph تو ایک ہی ہوگا the two lines on the graph you getting my point so you know grain of the line on the graph اچھا دوسری چیز area under the line یا under the curve on the graph area under the line بلوں گا curve نہیں بوسیتا کر دیں جی area under the line on the graph تو basically میں نے graph کے اوپر جو line لگانی ہے وہ جو سیدھی line لگانی ہے ہاں اب سیدھی line لگانی ہے کہ curved لگانی وہ الگ بات ہے ابھی تک تو میں نے mass میں تو سیدھی line پڑھائی ہے میں نے mass میں curved line نہیں پڑھائی ہوئی میں نے mass میں کیا پڑھائی ہوئے سیدھی line ابھی تک پڑھائی ہوئی ہے خیر تو اس لئے میں line نہیں کہہ رہا ہوں زیادہ تر straight ہی پڑھاؤں ابھی آگے دیکھیں گے بعد میں یہ جو grade کا concept ہے میں یہاں کیا سمجھانا چاہتا ہوں I hope you know what is gradient کیا ہوتا ہے gradient sir it is چلیں آپ اس کو slope کہہ دیں slope سنو جی باتیں نہیں کرو پھر آپ اس کو اور کیا کہہ دیں rise over run کہہ دیں اب میں rise چس کو بلو جی اس وقت میں math تو پڑھانی رہا کہ میں آپ کو delta y over delta x بولوں میں math واقعی نہیں پڑھا رہا تو میں آپ کو y2 minus 5 1 x2 minus x 1 بھی نہیں بولوں گا میں کیا پڑھا رہا ہوں physics what is on the rise what is on the rise it is the quantity on the y axis what is on the run the quantity on the I believe rise کے اوپر کیا ہے dependent quantity کون ہے جناب سام what is on the rise on the rise there is کیا جی green والا marker کدھر گیا رائز over run what is this see rise means on quantity on the y axis لکھو quantity on the y axis لکھو dependent quantity dependent quantity over کیا what is run it is independent quantity okay اب مجھے ایک باب بتائیں آپ کو بتائیں physics میں کیا ہوتا ہے کبھی بھی ہم کوئی دو quantities آپس میں جب multiply کریں یا ان دو quantities کو آپس میں divide کریں یہی تو physics کا concept ہے base quantity score بے simple سی ہے 5 یا 7 ان کو پکنے کیا کریں آپ multiply کرنا start کر دیں یا پس میں divide کرنا start کر دیں کیا بن جائے گا کوئی نہیں ڈرائیو quantities بننا start دیں تو اب یہاں پہ گرین دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے slope یا rise یا rise over run یا you know کیا بولتے ہیں dependent quantity over independent quantity یا quantity number one over quantity y axis مجھے بہا پتائیں what do you think what is it equal to division division of the two quantities division comparison of the two quantities ratio of the two quantities and if the neech vali quantity is time then the rate of two quantities and you know rate of two quantities a rate of a quantity with respect to time is some other quantity so یہاں میں جو لکھنا چاہتا ہوں وہ جو اصل بات یہاں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ grand نکالتے ہیں وہ دو quantities کی ratio یا rate کے برابر آتی ہے تو basically gradient جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے gradient is equal to کوئی نہ کوئی third quantity ہوتی ہے کوئی نہ کوئی another quantity ہوتی کوئی نہ کوئی another quantity ہوتی ہے ہاں not always بلکل چھیک ہے generally تو ہوتی ہے not always میں آپ specific situation نکال لیں گی کہ اس situation میں سر اس کو divide کریں تو کیا پتا کچھ بنتا ہو ہم پڑھتے نہ ہو ٹھیک ہے physics میں جب آپ advance level بنائیں گے کسی کو بنتا کچھ ہے ہمارے کام کا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے ہمارے سلبس میں involved ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے جیسے آپ کہیں گے سر جی distance کو time سے divide کرو تو کچھ بنتا ہے لیکن distance کو time سے multiply کرو تو کچھ نہیں بنتا ہاں ہمارے کام کا کچھ بنتا بنتا تو ہے بنتا دو چیزیں multiply تو کر دی آپ نے distance to time کو divide کرو تو کیا ہوا یہ speed بنی speed ہمارے سلبس related ہے ہمارے پڑھنے کا سٹائل ہے سپیڈ ہم کہتے ہاں سا جی کچھ بن گئے اب میں کہیں distance کو time سے ضرق دو تو آپ کہیں گے سر یہ تو کبھی بھی نہیں دیا تو بھئی آپ نے کبھی سلبس multiply نہیں کیا اس کا کیا مطلب نکال کوئی quantity نہیں ہے میں یہ مطلب نہیں نکال سکتا ہاں meter into second کچھ نہیں ہوتا ابھی تک کچھ نہیں ہوتا صحیح کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ یہ غلط کہہ رہے نہیں سر وہ نکل کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں کچھ نہ کچھ ہوگا جب بھی آپ دو quantity کو multiply کریں کوئی نہ کچھ تیسی quantity ضرور نکلے گی اب ہمارے کام کی ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک الگ to کیا rate of change of quantity on the y axis with respect to the x axis تو میں یہ لکھو چاہتا ہوں کیا جی دو چیزیں divide ہو رہی ہوتی ہیں division کو normal انگریزی میں division کہتے ہیں مشکل انگریزی میں ratio یا rate کہتے ہیں اب ہمارے physics انگریزی میں rate کب ہوتا ہے جب نیچے لیکن نہ بھی ہوتا rate of change of quantity on the y axis with respect to rate of with respect to change in the quantity on the gradient is defined as gradient is defined as the rate of two quantities یا تو کیا کہتے rate of two quantities simple لفظوں میں کہتے gradient is defined as کیا جناب rate of two and یا پھر کیا rate of change of quantity on the y axis with respect to quantity on the x axis کیا سے تم ایسے پہلے میں نے کیا بولا سیدھا سیدھا gradient is defined as the rate of two quantities simple ہو گیا ایک عام کے نظر rate کو ڈرین کریں سمجھانے کی ضرورت ہے پتہ ہے جی آگے چلیں پھر لگیں gradient is properly defined as rate of change of gradient is properly defined as the rate of change of the quantity on the y axis is properly defined as the rate of change of quantity on the y axis with respect to the quantity on the x axis with respect to the quantity on the x axis اسی جملے کی ایک maths بھی ہے اسی جملے کی ایک maths بھی ہے ordinary mass delta y over delta x advance mass d y over dx کیا جناب صاحب جو differentiation یا derivation اگر کبھی آپ نے پڑی ہے اس کو بہت o level پہ لے جاؤ دلتا y x ہوتا ہے اور بہت a level میں لے جاؤں کہیں تو d y over dx ہوتا ہے لیکن میں maths میں سے maths collection نہیں چل رہا کونس collection چل رہا جی physics collection چل رہا تو میں delta y over delta x کہوں ھانا d y over dx rate of change of quantity on the y axis to the quantity on the of ہمیں کم از کم چار quantities بتاتا ہے one quantity on the x one quantity on the y quantity that should be determined through the area आप area वाली बात करते हैं जनाब साब area का scene सर जी area का बुन्यादी तोर पर scene यह है क्या होता area दो मिल्Twी करते है area के लिए क्लिए surface sorry sorry area के लिए क्लिए surface ले area के लिए surface Il JF他 경 passion zu history of product of two lengths کے ساتھ اگر آپ rectangle کی بات کریں this length into this length اب they call this length as length and they call this length as width یا breadth to length into breadth یا length into width کس کو مسئلہ ہے اس بات سے انہوں نے length ہو کا نام میچھے اچھا if it is square then this is also length this is also length to length into length if it's a parallelogram then this is base and this is nothing but this is height تو وہ اپنے حساب سے انہوں نے geometry پڑی ہوگی آپ نے چھتی ساتھ بھی میں کہ کس line کا کیا نام ہے لیکن جو بھی آپ جو مردی ہے کر لیں مجھے لگتا ہے O level کے area میں جتنے بھی formula پڑے ہیں it is always product of two dimensions کیا جناب صاحب وہاں کبھی بھی آپ نے ہاں اگر تین dimensions multiply کی ہیں it's never area it is volume so area میں یا surface نکالنے میں ہم کیا کرتے ہیں we always multiply what we always multiply یا تو length into it یا one dimension into two dimension I would say product of two dimensions and what is this product of two dimension dimension number one multiply by x is number one multiply by x is number two یا پھر quantity on x is number one multiply by quantity on the تو مجھے تو quantities multiply کریں access تو نہیں multiply کریں product of two dimensions بلکہ کام کریں product of two dimensions یا product of two axis یا product of two lines بلکہ it's better to say length product of two dimensions یا two lines یا two axis یا two lengths is better to say کہ ہم نے دو لیندھیں multiply کی ہیں وہ تو o level کا meaning ہے میں نے ابھی مطلب جیسے یہاں تھا یہ o level کا meaning ہے یہاں کیا نکال گرین کلر میں کیا میننگ کلر ہے کہ کونسی dependent اور independent کو کیا کرو divide کرو یہاں کیا کرو ملٹیپلائے کرنی ہے دو axis یا دو lines یا دو lengths کونسی بات سازی سازی وہ dependent وی quantity اور دوسری independent وی quantity آپ اس میں پہلے length into width ہو دائیں مطلب پہلے horizontal وی پھر مرضی پہلے بات میں ملٹیپلائے میں مجھے problem مین independent quantity کو ملٹیپلائے کر دیں کس سے dependent quantity کے ساتھ یا quantity on the x axis کو ملٹیپلائے کر دیں quantity on the y axis کے ساتھ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے last minute کیا عرض جی آپ کی اطلاع کے لیے سر جی کوئی نئی quantity نکل لائے گی جیسے divide کرنے سے کوئی نئی نکلتی ہے تو پھر ملٹیپلائے کرنے سے کیا ہوتا ہے کوئی نئی quantity لازمی نکلتی ہے independent quantity independent what is it it is once again another quantity so you know what another quantity تو آپ نے یہاں کیا کیا آپ نے گیرنٹ کے ساتھ کیا کہا it is defined as کیا جی it is defined as the rate of change of quantity on on the y axis with respect to quantity on the x axis area کے ساتھ بھی آپ کیا define کریں گے it is defined as the product of quantity on the x axis with quantity on the area is defined as the product of grain کی definition لکھی بھی ہے بالکل ویسے ہی area کی بھی definition لکھی دی رہی kia defined as the product of quantity on the aapne mrdhi y pahne likha x pahne likha defined as the product of quantity on the x axis with the quantity on the y axis quantity on the x axis with kia with the quantity on the with the quantity on the y axis here I'll take my lecture and here I'll see you in the next lecture discuss here on ڈی 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 ڈی